خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹریکس نیوز 24x7 ہر اہم خبروں کے لیے وہ ہر تازہ ترین خبروں کے لیے انٹریکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر پی اے موڈی کے لیے بلایا گیا آلی شان بہترین سویدہ کے ساتھ یہ ایر انڈیا ون پلین جو انڈیا دلی میں لانڈ کر چکا ہے جس میں ایک گھنٹے اڑان کا خرچہ خریب سوہ کروڑ روپے کا تھا اس پلین میں موجودہ وی آئی پی کے لیے خصوصا سویڈ و ہر سویدہ موجود ہے جو ایمریکہ کے پریزیڈن کے پلین میں موجود ہوتی ہے واضح رہے کہ دو پلینز بلائے گئے ہیں پی اے موڈی کے لیے پہلا پلین آ چکا ہے اور دوسرا پلین نسمبر تک آنے کی امید ہے ان دونوں پلینز کے قیمت خریب آٹھ ہزار پانچ سو کروڑ بتائی جا رہی ہے ایمریکہ نے ان دونوں پلینز کے لیے خاص سیکیوریٹی لگوائی گئی ہے اور اس سیکیوریٹی کی قیمت قریب تیرہ سو کروڑ بتائی گئی ہے ہمارے بھارت کی حالت ایسی ہے کہ اب اس خرچے کا بوچ نہیں اٹھا سکتے ہیں پھر بھی یہ مہنگے پلینز منگائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ اندھے بھگ اس مدے پر کہیں گے کہ اس میں کیا غلط بات ہے اور ہمارے پرائیم منسٹر نریندر موڈی کو ایمریکہ پریزیڈنٹ کی جیسے سوویدہ کیوں نہ دی جائے ویسے انہی اندھے بھگتوں کو ایک بار یہ بول دیا جائے کہ بھارت میں بھی ایمریکہ کی طرح ہر پریوار کو کرونا وائرس کال میں چالیس ہزار روپے ماسک بھڑتا دیا گیا تھا انہیں ترنت یاد آ جائے گا کہ ایمریکہ تو ڈیولپ دیش ہے اور بھارت قریب وہ اپنے ناگری کو اتنی سوویدہ کیسے دے سکتے ہیں لیکن جب موڈی اپنے لیے یہ پلین خرید رہے ہیں تو انہیں یہ سب بلکل یاد نہیں آئے گا بھارت میں کرونا وائرس کال میں حالات یہ ہے کہ سرکار کے پاس ائر انڈیا کے پاس کرمچاریوں کو پروویڈنٹ فنڈ اور ٹی ڈی ایس جمع کرنے کے پیسے نہیں ہیں ریلوے میں پینچن نہیں ہے فنڈ میں پیسے دالنے کے لیے نہیں ہیں ریلوے کرمچاریوں کو کوئی بونس نہیں ہے اور کئی راجیوں کے سرکار کے پاس سوست کرمچاریوں کو میڈیکل فیلڈ ورکر کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں اور ڈاکٹرز کو دینے کے لیے سیلری بھی نہیں ہیں کئی جگہ چھ مینے سے عدق ہو گئے ہیں ان کے ایکاؤن میں سیلری آئے ہوئے یہ حالات دیش بھر میں ٹیچرز سکول انسٹیٹیوشن کی بھی ہیں ایک شخص نے کمنٹ باکس میں کل اطلاع دی کہ جی آر ایف کے پیسے دینے بھی نہیں ہیں اس کے علاوہ ہر سرکاری امپلائی ہر غریب وظائف لوگ جی سے پینچن آتا ہے ہر مجبور کی پینچن میں کٹوٹی کی گئی یا انہیں ملی ہی نہیں مودی سرکار پوری بے شرمی کے ساتھ راجیوں کو جی ایس ٹی معافضہ دینے سے بھی انکار کر چکی ہے جو ان کا حق ہے کل یہ سرکار کا بیان آیا ہے کہ بجٹ میں اپروف کیا گیا ہے ان کا سرکاری خرچہ ان چھے مینوں میں ہی صاف ہو گیا ہے اب سرکار کو خرچے کے لیے بازار سے اور لون لینا ہو سکتا ہے راجیوں کو بھی سرکار چلانے کے لیے لون لینا پڑ سکتا ہے اور ادھر کوویڈ نائیٹین فنڈ کے نام پر سرکار نے لوٹی مچا رکھی ہے کیا سرکاری کیا پرائیویٹ سب پر پی ایم مودی کے فنڈ میں فنڈ بھننے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے اور ایسے محل میں پوری بے شرمی سے ائر فورس ون جیسے پلین خرید کر ہماری پرائیم منسٹر مودی شان و شوخت کا تماشا پیش کر رہے ہیں جب دیش کی ایسی بری حالت ہو رہی ہیں ان ستر سالوں میں دیش سب سے مشکل وقت سے گزر رہا ہے تو مودی جی کے طرف سے اتنی مہنگی و آلیشان پلینز کو خریدنا کہاں تک جائز ہو سکتا ہے بیورو ریپورٹ انٹریکس نیوز ہر اہم خبروں کے لیے انٹریکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کنا نہ بھولیں